السلام علیکم میں ہوں سنہ زمان اور آج بہت ہی عرصے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے میری ایک نئے ویلوگ میں ویلوگ اپلوڈ نہ کرنے کی وجہ آپ کے ساتھ اسی ویلوگ میں شیئر کروں گی اور آپ لوگوں میں سے جنہوں نے مجھے میسیجز کیے آپ کا بہت شکریہ یہ سیفائر پہ میں نے وزٹ کیا تھا بیٹی کی قوالی نائٹ تھی تو اس کے لیے ڈریس لینا تھا بلوگ پرنٹ ایتھنک سٹائل میں یہ شورٹ شرٹ تھی جس کے ساتھ یہ شرارہ پانٹ ہم نے میچ کی اور اس میں ایک فل لانگ شرٹ کو آپشن بھی تھا یہ ان کا کچھ ویکس پہلے کا سٹوک ہے اب تو کافی جو ہے ڈیفرنٹ سٹوک آ چکا ہے مارکٹ میں پر یہ ڈریس ہم نے جو لیا تھا یہ پہن کے کچھ اس طرح سے لگ رہا تھا بہت پیارا امید ہے آپ سب کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے جیسے جیسے روزے آگے بڑھ رہے ہیں ہر روز سموسہ چیز بالز پکوڑے اس طرح سے بس اگر آپ کے پاس کوئک اور ایزی ریسپی آئی ڈیاز ہیں تو میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کریں ویسے تو خوب روزے گزر چکے ہیں اور وقت آ چکا ہے کہ ریگولر کھانے پہ بندہ شفٹ کر لیں آج کی افطاری میں میں نے چیز بالز فرائی کیے اور آلو کے سموسے جو گھر پہ بنایا تھے وہ ہی فرائی کیے اور یہ ہمیں سوغات جو ہے وہ عثمان کے فرینڈ نے بھج بھائی اجوا کھجوریں اور آوے زمزم تو اس کو افطار میں اب ہم ڈیلی یوز کریں الحمدللہ رمضان میں اس سے بہترین تحفہ کوئی نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ کیکس ان بیک سے ہم نے ان کا پیزا آرڈر کیا چکنٹکہ فلیور میں بہت ہی مزیدار فلیور ہوتا ہے اور گرم گرم کھانے کا افطاری میں مزہ بھی آیا اور پھر نماز وغیرہ ادا کرنے کے بعد اپنی ریگولر روٹین میں جو ہے چائے کے ساتھ چوکلٹس آئیں تھیں ساتھ میں وہ لے لیں الحمدللہ اس پر بڑا کرم ہے اللہ کا کہ موسم بہت اچھا ہے اور سہری اور افطاری کرنے کا بہت ہی مزار ہے ہمیشہ کی طرح ہماری سہری بہت ہی سمپل ہوتی ہے پراتھا آرڈا اور اس کے ساتھ کیری علبنا میں تو گرین ٹی لے رہی ہوں کیونکہ میرے لیے ہیوی تھا پیزا تو پھر میں نے سہری نہیں کی اچھا ٹپال گرین ٹی کے یہ فروٹی فلیورز جو ہیں نا یہ بہت ہی مزیدار ہیں جیسے یہ سٹرابری بلس ہے یہ بھی اچھا ہے لیکن مجھے اس کا پیچ فلیور بہت ہی زبردست لگتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو گرین ٹی پینے کی عادت ہے اور یہ افطاری کے لیے آج میں ڈیٹ شیک بنا رہی ہوں اس میں سمپل آپ کے پاس جو بھی خجوریں اویلیبل ہیں آپ وہ لے لیں دودھ ڈالیں شکر ڈالیں یا چینی آپ کی پریفرنس ہے آج کی افطاری میں ہم نے رڈ سوس پاستہ بنایا اور یہ شیک ویڈ ڈیٹ یا ڈیٹ ویڈ شیک خدیجہ کو بابا نے اس کے کہا تھا کہ آپ افطار میں کچھ بنایا کرو لیکن افطار کے ٹائم تو اس میں حمد نہیں ہوتی تو افطار کے بعد اس نے کہا کہ آج میں آپ کو اپنے ہاتھ سے گارلک بریڈ بنا کے کھیلاؤں گی تو یہ جی گارلک خدیجہ نے موٹے موٹے کارٹ دی ہے پر میں نے اس کو کوئی رسکرش نہیں کیا بچے جس طرح بھی ٹرائے کر لیں تو اچھا ہے شکر ہے اب انگریزی ماں کی طرح تھوڑا ہمیں بھی جو ہے اکلا آ رہی ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں اٹلیسٹ یو ٹرائیڈ یہ نہیں ورنہ پرانی ماں کی طرح آگئے سواد پہ گئی ہے کلیجی وچھ تھنڈ اکلا دن جمعے کا تھا الحمدللہ جب ماں مبارک سوچا چیز سموساز بھنا لے بچے کافی دنوں سے فرمائش کر رہے تھے آلریڈی پچھلے وی لاغ میں میں سموسا پٹی کی ریسپی شیئر کر چکی ہوں اور بہت ہی چیز سموسا خستہ بھنے افتاری کی تیاریاں جاری ہی تھیں تو اسمان کی امی کی طبیعت کافی خراب ہونے لگ گئی پھر تھوڑی کے بعد جب ہسپیٹل لے کے گئے اور افتاری سے ہن تھوڑی کے پہلے ابو کا میسج آیا کہ ان کو آئی سی او میں ایڈمٹ کر لی ہے بس پھر اگلے کچھ دنوں کے لیے نہ ہمیں پروپر سہری کا پتہ تھا نہ افتاری کا پتہ تھا جس طرح بس آن ڈا گو گھر اور ہسپیٹل کے بیٹ سارے اپنی اپنی ڈیوٹیز دے رہے تھے مشکل وقت تھا بہت الحمدللہ اللہ نے کرم کیا امی گھر آ گئی ہے گھر پہ بھی طبیعت ابھی ان کی اتنی ارجس نہیں ہوئی کوشش کروں گی اب دوبارہ سے ریگلر ہو جاؤں آپ سب سے گزارش ہے کہ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا فیلحال اجازت دیجئے گا اللہ حافظ